یوہنہ کی انجیل اس کے پانچوے باپ کی ایک سے لے کے نوی آیات تک ہم تلاوت کریں گے ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسو یروشلیم کو گیا یروشلیم میں بیٹ دروازے کے پاس ایک ہوز ہے جو عبرانی میں بیتے ہستا کہلاتا ہے اور اس کے پانچ برامدے ہیں ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے کیونکہ وقت پر خداون کا فریشتہ ہوس پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا اس کے جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا اس کو یسو نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اس بیمار نے اسے جواب دیا اے خداون میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے ہوس میں اتار دے بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے یسو نے اسے کہا اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر وہ شخص فورا تندرست ہو گیا اور اپنی چار پائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا خداون کا شکر ہو آمین آمین